اہدہما ان یمینہی والاخر ان شمالہی ایک دائیں طرف ہیں ایک بائیں طرف ہیں وَوَا خَزُمْ بِعَدِهِمَا اور آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں دائیں ہاتھ سے جناب صدیق اکبر کا بائیں ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور بائیں ہاتھ سے جناب روک عاظم کا دائیں ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور تینوں درمیان میں وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں کائنات یہ جانتی ہے کہ اے معبوب علیہ السلام میری آنکھ نے آپ سے بڑھ کر کوئی حسید دیکھا ہی نہیں ہے اور جیسا حسین آپ کی ماں نے جنم دیا آج تک کسی ماں نے جنم دیا ہی نہیں ہے درمیان میں وہ شخصیت ہے اور دائیں طرح وہ شخصیت ہے کہ رسول کریم نے فرمایا انبیاء کے بعد اس کائنات میں افضل ترین نسان صدیق اکبر ہے اور دائیں طرح وہ شخصیت ہے فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے جن پر الہام ہوتا تھا اور میری امت میں جس پر الہام ہوتا ہے وہ روکیازم کی شخصیت کہ جو راستے پر چلتا ہے سامنے شیطان ہے تو شیطان راستہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے یہ تینوں حضرات تینوں شخصیات صحابہ کرام کے سامنے جلوہ فروض ہو رہی ہیں اور صحابہ نے جب دیکھا تو بہت خوش ہو رہے تھے تو آقا کریم علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ بڑے خوش ہو رہے ہیں تو آپ سرکار علیہ السلام تو ان کی خوشی میں اضافہ فرمایا فرمے میرے صحابہ آئے تم ہم تینوں کو دیکھ رہے ہو دائیں میرے یہ ہیں بائیں میرے یہ ہیں درمیان میں میں ہوں سنو جب کل قیامت کا دن آئے گا میدانِ حشر لگا ہوگا وہاں بھی ہم تینوں ایسے ہی جلوہ فروض ہو کسی کی زبان پر یہ عرف نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کل کی باتیں تو اللہ ہی جانتا ہے آپ کو کیا پتہ وہ جاہل نہیں تھے وہ نلائق لوگ نہیں تھے وہ انپڑ نہیں تھے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ السلام کے شاگیر تھے ان کی یونیورسٹی کے پڑھنے والے تھے وہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی یونیورسٹی میں پڑھنے والے تھے انہوں نے علمِ نبوت حاصل کیا ہوا تھا ان کی شرح صدر ہو چکی تھی اور وہ علوم حاصل کر رہے تھے جو براہ راست اللہ تعالیٰ سے نازل ہو رہے تھے وہی اترتی تھی بیان ہوتی تھی واقعہ تاتے تھے سنا دیے جاتے تھے اس لئے ان کو کوئی تردد نہیں تھا ماننے پر ہمیں لکھی لکھائی کتابیں ملی ہیں اور ہم نے کہنا شروع کر دیا اگر آپ کو پتہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا پتہ ہوتا یہ نہ ہوتا پتہ تو نہیں ہوتا آپ نے بس اپنی زبان کو ایسے غلط انداز میں چلانے شروع کر دیا ہے اور سوچا نہیں ہے کہ وہ کون شخصیت جن کے بارے میں ان کیا بات کر رہے ہیں صحابہ کرام ان سے محبت کرتے تھے ان کے دیوانے تھے اپنے مابا کو قربان کرتے تھے اپنی جانوں کو قربان کرتے تھے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ ایک دن انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بات رشاد فرمائی ان تمام کتاب و حدیث یہ موجود ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے کسی کے مال نفع نہیں دیا جو نفع مجھے صدیق اکبر کے مال لے دیا ہے وہ کسی کے مال لے مجھے نفع نہیں دیا صدیق اکبر رونے لگے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیا بات روتے کیوں ہو حرز کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بات یہ کیا فرمائی ہے کہ میرے مال لے آپ کو نفع دیا ہے میری جان بھی آپ کے لئے میرا مال بھی آپ کے لئے جو جان و مال قربان کرنے والے ہیں وہ کیسے اتراز کر سکتے تھے اور معبوب پر اتراز نہیں ہوتا دشمن پر اتراز ہوتا ہے یاد رکھنا اتراز ہمیشہ آپ پوزیشن کرتے ہیں دیکھو ایک زمنی بات ہے جو ساری جو ساری آٹھ سالہ زندگی فوج کے اثر میں گزار چکے اب کہتے ہیں یہ مجودہ کم فوج کو ورغلا رہی ہے بلا رہی ہے تم تو ان کے سائے میں رہو اب کہتے ہیں ورغلا رہی ہے اپوزیشن جو ہوتی ہے میشہ اتراز کرتی اور جو نبی پاک کی اپوزیشن ہے سارے اتراز کرتے ہیں جو نبی پاک کی اپوزیشن ہے وہ اتراز کرتی ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے جو غلام میں ہیں وہ ہمہ وقت آپ کی تعریف کرتے ہیں اگر پتہ کرنا ہو کہ اپوزیشن کون ہے تقریر اس کی سنو یہ رسول پاک کی امہت میں کرتے ہیں کہ مخالفہ سمجھے اپوزیشن ہے اور آپ کی اپوزیشن وہی ہوگا جو اللہ کی اپوزیشن ہوگا جو اللہ کی اپوزیشن ہے وہ شیطان ہی اور کوئی نہیں اس کے زمان صحابہ اکرام اپوزیشن نہیں تھے یا مشرقین اپوزیشن تھے یا کفار اپوزیشن تھے یا منافقین اپوزیشن تھے ایمان والا کوئی اپوزیشن میں نہیں تھا ایمان والے دراد نبی باقی طریفے کرتے ہیں کسی نے اتراز نہیں کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیا فرما رہے ہیں آپ کو تو اپنا نہیں پتا ہمارا کیا بتائیں گے بلکہ انہوں نے بڑی خوشیاں محسوس کی کہ دیکھو کیا خوشخبریاں سنائی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جیسے ہم تینوں آج تمہارے سامنے ہیں کل قیامت میں ایسے ہی آئیں گے اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا انتا صاحبی فیل غار و صاحبی الالحوز اے صدیق اکبر آپ غار میں میرے دوست ہو اور حوزے کوسر بھر بھی یہ کیسا نیٹ ورک ہے رسول اللہ علیہ وسلم کیسی ٹیکنیک ہے کیسا خوبصورت آپ کا انداز کیسی سیٹنگ کی ہوئے آپ نے کیسی سیٹنگ ہے حوزے کوسر میں اپنے ساتھ رکھا ہے صدیق اکبر عزیلہ اور جب اس کے ڈیپ جائیں گے جب ڈیپ جا کے غور کریں گے تو یہ بات آسانی سے سمجھ بھی آ جائے گی کہ جو صدیق اکبر سے محبت کرے کہ وہی حوزے کوسر پر جائے گا دوسرا کوئی نہیں جائے گا کیونکہ جہاں دشمن ہوتا ہے وہ آدمی جاتا نہیں جہاں اپنا دشمن ہوتا ہے آدمی وہاں وہاں جاتا ہے جہاں معبوب ہوتے ہیں تو جو محبت کرنے والے ہوگے ان کے راستہ سیدھا ہوگا اور جو دوسرے ہوگے ان کا راستہ خود ہی دیکھنے کدھر ہوگا رسول پاک نے بڑے ٹیکنیکل انداز میں یہ کمال بات فرما دی ہے اور یہ فرما دی ہے دونوں میرے ذاتی ہوگے یہ دونوں میرے وزیر ہیں اور ایسا ساتھ ہے کہ گمبت خضرہ میں بھی ساتھ ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک آپ نے یہ جو آیت مبارک کا ناظر فرمائی ہے یہ سبب کافر بنے سبب کافر بنے سبب کا بیان کرنا شرک نہیں ہے سبب کا بیان کرنا توحید کیا ان مطابق ہے جس سبب سے بات ہو جس ذریعے سے بات بنے اس سبب کو بیان کرنا شرک نہیں ہوتا سبب کافر بنے ہیں آرڈر اللہ کریم کا ہے آپ حجرت کر کے چلے گئے ہیں سبب کافر بنے آپ نے سبب کا نام لگا دیئے آپ نے آرڈر کا نام نہیں لگا ہے کہ میں نے آرڈر دیئے سبب ان کو بیان کر دی حکمونی کا آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے ان مقدس کلمات میں اس عظیم حسطی کا اتنی شان کے ساتھ ذکر کیا ہے جنہیں رسول کریم علیہ السلام اپنا رازدار فرماتے ہیں اور جنہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں رکھا ہے حجرت میں ساتھ رکھا ہے پیچھے چھوڑ کے آنے اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا ساتھ لے جانا خطرناک تھا تو خطرناک سفر میں جنب جناب صدیق اکبر عزی اللہ عنہ جا رہے تھے تو کبھی پیچھے آتے تھے کبھی آگے آتے تھے کبھی دائیں آتے تھے کبھی بائیں آتے تھے تو نبی کریم علیہ السلام سے فرماتے ہیں ابو بکر یہ کیا کرتے ہو کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی بیچھے تو عرض کیا میرے کریم آقا علیہ السلام جب مجھے خیال آتا ہے کہ دشمن دائیں طرف سے نہ آجائے تو میں دائیں طرف ہو جاتا ہوں جب خیال آتا ہے دشمن بائیں طرف سے نہ آجائے تو میں بائیں طرف ہو جاتا ہوں جب خیال آتا ہے دشمن سامنے سے نہ آجائے تو میں سامنے ہو جاتا ہوں جب خیال آتا ہے دشمن پیچھے سے نہ آجائے تو پیچھے ہو جاتا ہوں فرم ایسا کیوں کرتے ہو حضور میرے ماباں قربان جائیں ایسا ہم اس لئے کرتا ہوں اگر دشمن عذیت پوچھائے تو مجھے پوچھائے آپ کو عذیت نہ پوچھیں ان سے محبت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے کیونکہ ان سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑے واضح کلمات میں فرما دیا کہ تمام مردوں میں سب سے زیادہ میں محبت صدیق اکبر ازیلوں سے کرتا ہے تو جن سے وہ محبت کرتے ہیں ہمیں ان سے محبت کرنی ہے اور جیسی محبت کر کے اپنی آخرت کو سمارنا ہے اللہ تبارک وطالب مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دلوں کی تسلی ہے ذکرِ الٰہی دلوں کی زیادہ ذکر ہے مصطفیٰ کا دلوں کی زیادہ